انسان دو کیفیت میں ہوتا ہے کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے پھنس رہی ہوتی ہے وَلَوْتَرَ اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفْرُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَهُ جُوہَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں اور اخرجو انفسكم اليو نکالو آج اپنے روحوں اور جانو اب تم بچ نہیں سکتے ہو وہ کچھے ہٹنا چاہتے ہیں رب برجعون مجھے وابس کر دے تھوڑی دیر کیلئے لعلی اعمل السالحان اب میں پورا پورا ٹھیک ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے اس کے ساتھ چار فرشتے ہوئے کہ ملک الموت کہتا ہے ایت ہن نفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی اخر جو باہر آو اب وہ واپس تو ہونی سکتا ہے اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں تو وہ حران فریشان خوف زدہ تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ہے اب شریف اب شریف حمیمن وغصاق و آخر من شکل ہی ازواج تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور خالتے پانیوں کے لیے کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے و بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے کہتا ہے فلان فلان کا بیٹا ہے یہ وہ بدوقت روح ہے جو بدوقت جسم میں تھی اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے اسے واپس کر دیا جائے تو آسمان کے دروازے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی کھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی نیک مر دورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتیں آتے ہیں اور اکر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور اکر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے آپ خوف نہ کریں آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے رب بھی مہربان ہے اور حدیث پاک میں انتا ہے کہ ملک الموت اور چار فرشتے آتے ہیں وہ چار فرشتے اس کو سہلاتے ہیں دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتوہن نفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجوی اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی پاہر آو کیا کرو آپ کو بشارت ہو آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کے ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے کہ فلان فلان کا بیٹا فلان فلان کی بیٹی کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی مرحباں بہی اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں پھر وہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے جا کر مرد ہے یہ عورت وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا ہم اسے خوش کریں گے تو اس طرح میرے عزیزو یہ دو موتیں انسان ہر انسان دیکھتا ہے یا وہ جنت کے فرشنوں کا استقبال دیکھتا ہے یا جہنم کے فرشنوں سے ماما جانتے ہیں موسیقی